السلام علیکم میں سیکسر سکرام گلانی کی قبول ponto میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم نے فائرمائنٹ وان ایکسرسائز کر دیئے اور اس میں یونین اور انڈرسکشن سے ٹیکنے ہوارے ہو گوشن ہے آج کنے ہمارا کرشن ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیوویشن سہر دیا ہوئے ہیں ٹی ایمار وائے دیا ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے کمپلیمنٹس پر عالم کرنا ہے اور ساتھ ہی ایکس و آئے والم کرنا ہے ایکسہ انڈرسکشن پر عالم کرنا ہے اور اسی سے ملتے ہوتے آپ نے complements کے union اور interception آپ نے معلوم کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں کے question ہے اس میں ہے ہم نے x کا complements مالو کرنا ہے آپ کو دیا ہوئے ہیں کہ find x complements یہاں سے آپ کو دیا ہوئے ہیں کہ یہاں سے دیا ہوئے ہے سیٹ آپ نیچر نمبر اپنے کو 20 تو اگر اس کو میں ٹیبلر فارم میں لکھوں تو u is equal to nature number کے ہوتے ہیں وہ 1 سے start ہوتے ہیں تو 1, 2, 3, up to so on یہ ہمارا سب جائے گا point دی لگا چونکہ یہ انہاں descriptive form پر دیا ہوئے سب سے پہلے ہم اس کو ٹیبلر فارم میں کروڑ کریں گے اب ٹیبلر فارم سے ہم نے x complements مالو کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ x complements کس کے اقبل ہوتا ہے as x complements is equal to u difference x جس چیز کا بھی complements آپ نے calculate کرنا ہے تو اس کا difference ہم نے universal set سے دینا ہے تو ہمیں پھر یہ چیز مالو کرنے ہوگی u difference x is equal to پہلے جو universal set سے ہم یہاں پہ لکھیں گے 1, 2, 3, up to 20 اس کے بعد ہمیں difference لگائیں گے اس کے بعد x کا جو set ہمارے پاس ہم وہ لکھیں گے وہ ہے 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 اب یہاں پہ ہم نے difference کے property use کرنا ہے difference کے property میں یہ ہوتا ہے difference 2 sets کا کس کے اقبل ہوتا ہے ایسے element جو set پہلے set میں موجود ہوں اور دوسرے set میں موجود نہ ہوں ہم وہ difference میں لکھتے ہیں جیسے کہ u difference x یہ x complement equal تھا ہم اس میں سے وہ element چوز کریں گے جو اس set میں تو موجود ہیں لیکن اس set میں موجود نہیں ہیں اور ایسے کون کون سے دیکھیں 1 دونوں میں ہے تو ہم یہ نہیں لکھ سکتے اب یہ 2 ہے تو ہم یہ لکھیں گے 3 نہیں لکھیں گے اب دیکھیں یہ ایک سے لے کے بیچ تک natural number ہے natural number میں even بھی آتی ہیں اور art بھی آتی ہیں جبکہ یہاں ہمارے پاس یہ set موجود ہے یہ 13 تک صرف ہمارے پاس art number ہے تو اس میں سے جو جتنے بھی ہمارے پاس آ جائیں گے even numbers ہیں وہ آ جائیں گے 2 4 6 8 8 اب ہو چکے اس میں 1 سے لے کے 20 تک سارے موجود ہیں اور اس میں صرف art number ہیں 8 کے پاس ہم لکھیں گے 10 10 کے پاس ہم لکھیں گے 12 12 کے پاس ہم لکھیں گے 14 یہاں پہ ایک بات قابلے بول ہے کہ یہ جو آپ کا 1 سے 20 تک elements تھے لیکن یہ ہمارا 1 سے 13 تک art number ہیں اب جب 13 تک یہ closed ہو چکا ہے تو ہمارے پاس 14 کے بعد digit آئیں گے وہ سارے ہیں even اور artist میں سب آئیں گے کیونکہ وہ اس میں جو موجود ہیں لیکن اس میں نہیں ہیں 15 16 17 18 19 and 20 20 ً اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈیفرنس کے بعد ہم ایکس پالوم کریں گے جیسے کہ ابھی میں یہاں کو ایکس کمپلیمنٹ سلجایا تھا کہ وہ ہی ایکس کمپلیمنٹ ہے لیکن ہم یہاں کھل پالوم کر دیتے ہیں 1,3,5,7,9,11,13 اب ہم نے اس کا ایکس کا کمپلیمنٹ معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ایلیمنٹس آئیں گے جب اس میں موجود ہیں اور اس میں نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے 2,4,6,8,10,12,14 اب 14 کے بعد سارے آ جائے گے اس کی یہاں ہمارے پاس ہے 13 ایلیمنٹ ہے 15,16,17,18,19,20 ایکس کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے Y کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو Y کمپلیمنٹ ایکوال ہوگا U difference Y which is equal to پہلے ہم نے ریورشل ساکھ ٹکھیں گے 1,2,3,4,up to 20 اب اس کے بعد ہم نے difference لکھنا ہے اور difference کے بعد ہم لکھیں گے Y کا کمپلیمنٹ sorry یہاں پہ Y کا سیٹ لکھیں گے ہمارے پاس یہ موجود ہیں 2,4,6,8,10,12,14,15 اب جہاں میں difference use کریں گے جو ایسے لیمنٹ ہم choose کریں گے جو اس سیٹ میں موجود ہیں اور اس سیٹ میں نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کونس ہیں تو یہ Y کمپلیمنٹ کس کے ایک کھول ہو جائے گا 1 اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے تو ہم 1 لکھیں گے دیکھیں اس میں even number ہے 14 تک پہ 15,8 نمبر ہے ہم پہلے سارے اس میں سے 8 نمبر لکھیں گے 1,3,5,7,9,11,13 اب 15 نہیں لکھیں گے چونکہ وہ یہاں اس میں موجود ہیں تو ہم 15 کے پاس 16 لکھیں گے چونکہ 1 سے 20 تک اس میں سارے موجود ہیں اور اس میں آپ کی ڈیبل نمبر ہیں اور ایک آرڈ میں 15 ہیں اب اس کے بعد جو بھی ڈیلٹ آ رہے ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور اس میں نہیں ہیں تو ہم وہ لکھیں گے 16 کے پاس ہم لکھیں گے 17,18,19,20 اب جب آپ کے پاس X کا کمپلیمنٹ بھی آ گیا اور Y کا کمپلیمنٹ بھی آ گیا اور اب آپ نے ان دونوں کا انٹرسکشن کلپلیٹ کر رہا ہے ہم یہاں لکھیں گے X کمپلیمنٹ کے انٹرسکشن Y کمپلیمنٹ which is equal to ہم پہلے X کمپلیمنٹ کا جو ہمارے پاس سیٹ آیا تھا وہ لکھیں گے 2,4 آپ اس کو up to seven کر سکتے ہیں کہاں تک 14 تک اب اس کے بعد elements سارے لکھ سکتے ہیں 15,16,17,18,19,20 1,3,5,7,9,11,13,16,17,18,19,20 اب آپ نے ان دونوں کا انٹرسکشن لینے ہے انٹرسکشن میں ایسے elements لکھے جاتے ہیں جو یہاں دونوں میں کامل ہوتے ہیں آپ اس میں اور اس میں جو کامل elements ہوں گے وہ آپ انٹرسکشن میں یوز کریں آپ نے ان دونوں کا انٹرسکشن معلوم کرنا ہے دونوں کمپلیمنٹ کا تو وہ انٹرسکشن دونوں کمپلیمنٹ کا دے ہوگا آپ انٹرسکشن سے پراد آتی ہیں کہ ایسے elements جو اس set میں موجود ہوں اور اس set میں موجود ہوں آپ نے وہ لکھنے ہیں آپ دیکھیں یہ کچھ نمبر سے ہی سارے اور اس سے ہی